کچھ ان کہی کہ اگلی قسط کل رات ائر ہوئی تو آج اس کے ریویو کے ساتھ حاضر ہے مجھے یہ اب سٹیل ہوتا نظر آ رہا ہے رسم و رواج جو بہت آؤڈیٹڈ قسم کی رسم و رواج ہے اس کی طرف بہت اچھے طریقے سے توجہ دلائی گئی اور یہ ناشتہ کم ہو گیا ہمارا گھر چھوٹا ہے ایک دن کا احترام کر لیں گے چل کڑیے کوئی نہیں ایک دن دو اس کون نال بیا جا شکفتہ کا کردار ویرڈ ہوتا جا رہا ہے انہوں نے کٹ پتلیوں کے سر پہ سہرے نہیں دھاگے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو تنز کرتے رہتے ہیں ویراثت کے مسائل کی طرف کنٹینوز توجہ دلائی جا رہی ہے تو یہ جو گائے ہیں یہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہی کچھ ان کہی کہ اگلی قسط کل رات ائر ہوئی تو آج اس کے ریویو کے ساتھ حاضر ہے یہ ڈراما جتنا مجھے شروع میں پسند آیا تھا اپنی آنیوزیول کاسٹ کے لیے اپنے آنیوزیول پلوٹ کے لیے اور بہت ہی انٹینس فیملی کی جڑی ریلیشنشپس کے لیے وہاں سے اب یہ آہستہ آہستہ سٹیل ہوتا چلا جا رہا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگے مگر مجھے یہ اب سٹیل ہوتا نظر آ رہا ہے اس میں کہانی پچھلی چار پانچ قسطوں سے ایک ہی جگہ رک کے رہ گئی ہے بلکل یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک خواتین کے مسائل سے جڑا ڈراما ہے جس کا پلوٹ یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ایک خاتون کی زندگی میں کتنے مسائل ہوتے ہیں اس کے مختلف جب مختلف ریلیشنشپس میں جاتی ہے بیٹی بہن بیوی ماں تو اس کے مسائل کتنے بڑھ جاتے ہیں اور جن کے گھر بیٹیاں ان کے مسائل کتنے بڑھ جاتے ہیں اس نے بہت اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی ہے ماں باپ کا کھڑے ہونا باپ کا جو ہے اپنی بیٹی کے پیچھے کھڑے ہونا اس کی شادی میں اس کی مرضی جاننا نکاح میں جو شکے کارٹ دی جاتی ہیں اور نکاح نامے کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کرنا اس کی لڑکی کا خاندان کا بریڈ وینر ہونا وہ کام کرتی ہے اور اس کی تنخواہ پہ کام چلتا ہے اس کو ایک سٹیرو ٹائپ سے نکال کے دکھانا اس نے بہت سارے سٹیرو ٹائپ سے توڑے مگر اب مجھے پچھلے تن چار قسطوں سے رکھتا گیا ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس میں شادی کا جو سین دکھایا وہ چار قسطوں میں ہم وہی ایک شادی کے ایک ایونٹ میں پھسے رہے ہیں پھسے رہے ہیں اب دکھاتے ہیں کہ آپ جناب شادی ہو گئی ہے شادی کا اگلا دن ہے تو جہاں رسم و رواج جو بہت آؤٹڈیٹڈ قسم کی رسم و رواج ہیں اس کی طرف بہت اچھے طریقے سے توجہ دلائی گئی کہ یہ رسم و رواج جو ہیں یہ سوائے پیسے کے زیاں کے کچھ نہیں ہیں اور جس طرح سیف کی ماں کہتی ہے سامیہ کی پپو کو کہ اس میں چار پیسے ڈال کے بچے کے ہاتھ میں رکھ دیتے تو ہیدر آباد ہوا تھے بات تو میں بھی خود اس میں بلیف کرتی ہوں کہ بجائے فضول رسم و رواج میں ہم پیسے ضائع کریں وہ اپنے بچوں کو دیں دو لڑکی کے ماں باپی لڑکے کے ماں باپی تاکہ وہ ان کی سیونگ میں کاؤنٹ ہو اور ان کی آنے والی زندگی بہتر ہو مگر اس میں جس طرح دکھایا گیا وہ واقع ہمارے معاشرے کی ایک بہت اہم ایشو کی طرف توجہ دلائی گئی کہ وہاں سے آپ گرنا شروع کرتے ہیں ارے کتنا ناشتہ لائے ہو اتنا تھوڑا لائے ہو جس کو پروسنے میں ٹائم لگے گا اور یہ ناشتہ کم ہو گیا ہمارا گھر چھوٹا ہے ایک دن کی بہو ہے دو بندے گھر میں ہیں اس کو سیدھا جناب پہلے آپ نے اس کے ہاتھ میں جھاڑو دلوا دیا کہ وہ صبح صفائی کر رہی ہے پھر آپ نے اس کے ہاتھ میں اس کو باتیں سنانی سنا دی تو یہ بھی بات جو ہے یا کچھ تھوڑی سی نامناسب لگی ڈائریکٹر صاحب چھوٹے سے چھوٹے گھر میں بھی ایک دن کی دھلن کو اکثر اوقات اتنی توجہ تو دی جاتی ہے کہ اس کا ایک دن کا احترام کر لیں کہ چال کڑی ہے کوئی نہیں ایک دن دو اس کون نال بے جا مگر دوسری طرف بہت اچھی جس چیز کی طرف توجہ دلائی گی وہ یہ ہے کہ کس طرح لڑکے والے جہاں ان کو پتا ہو کہ لڑکی ذرا بہتر حیثیت سے آئی ہے یا نہ بھی حیثیت سے اس کا تعلق ہو تو ان کی ڈیمانڈز فرمائشیں جہیز سے اوپر بڑھ کے بھی کیسے ختم نہیں ہوتی جس میں اس طرح بھی سیف کی ماں کو دکھایا گیا کہ لڑکا نہ بھی چاہے تو چاہے وہ گاڑی کی فرمائش ہو گھر کی فرمائش ہو چیزیں بھرنے کی فرمائش ہو یا لینے کی ہپ ہپ فرمائشیں ہو وہ فرمائشیں ختم نہیں ہو پا رہی تو یہ سب تو معلوم تھا تو پھر جانتے بوچھتے بھی یہ کام کیا گیا خیر چونکہ بتانا مقصود ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو میں اتنا اس کو حضم کرنے کو تیار ہوں شگفتہ کا کردار جس طرح میں نے پچھلے ریویو میں کہا تھا کہ شگفتہ کا کردار ویئرڈ ہوتا جا رہا ہے اور تھوڑا اس قسط میں کھلا بھی اور وہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کچھ ایسا لگ رہا ہے مزاج اور سخت گیر تھے اور انہوں نے ساری زندگی اپنی ماں اور بیٹی کی زندگی کو بہت تنگ کر کے رکھا غصے سے اور ان کو کوئی بھی چیز کرنے کی شاید آزادی نہ تھی اور بہت چیخ خمدھار اور شاید اس میں کہیں وائلنس بھی ہو ذہنی تشدد تو ہمیں نظر آ رہا ہے جسمانی کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی وہ بھی شامل ہو تو ان دونوں کے ترمیان میں ایک بڑا انٹیگنسٹ قسم کا ریلیشنشپ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو تنز کرتے رہتے ہیں جس طرح اب بھی شاید گفتہ کی انٹری جب ہوتی ہے تو وہ اس کو سیف کی شادی کے حوالے سے جب تنز کرتے ہیں مگر انہوں نے دو جو ڈائلوگ کیے کہے وہ مجھے بہت پسند آئے انہوں نے کہا کہ اب شاید کے سر پہ سہرہ آپ بھی دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا کٹ پتلیوں کے سر پہ سہرے نہیں دھاگے ہوتے ہیں بہت انٹینس ڈائلوگ اور واقعی لڑکوں کے وہ لڑکے جن کو ہمارا معاشرہ ہولی اردن داؤ بناتا ہے ساری پاورز دیتا ہے جب وہ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں یا کسی کے بھی ہاتھ میں آ کر کٹ پتلی بن جائے کہ ان کی آنکھوں پر ہاتھ ہی رکھے ہوں اور کٹ پتلی نچانے والے کو پتا ہو کہ اس کی سوچ کیا ہوگی اس کی بات کیا ہوگی تو پھر وہ مرد نہیں وہ کٹ پتلی ہوتا ہے مجھے یہ ڈائلوگ بہت مساند آیا دوسرا ڈائلوگ بڑا سو بڑتست تھا انہوں نے کہا سنامی کے بعد کتنی کیا اب شادی تو ہوگی تو کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کچھ دن کے بعد وہی ہوگا جو میں چاہوں گی دوسرا ڈائلوگ بھی بہت اچھا تھا انہوں نے کہا سنامی کے بعد بستیاں دوبارہ بسائی جاتی ہیں بسی بستی کو اجارا نہیں جاتا بریلینٹ میرے خیال میں اتنا انٹینس میسج دیا گیا مگر ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے اور اس کے بعد بھی جب شگفتہ اور سیف کا سی ویو کا انٹریکشن بھی دکھاتے ہیں تو وہاں پر بھی اب سیف کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کٹ پتلی جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے اور جس طرح وہ سامیہ کا فون بھی اٹھا لیتی ہے تو وہ کہتا ہے تو میں مجھ سے میں کیا پسند آیا تو مجھے کہ وہ نہیں کہتے ہیں مگر چونکہ ان کے والد شگفتہ کے والد بہت سخت گیر رہے تھے اور کوئی ان کو ان کے اپنی مرضی کی بات کہنے کا شاید حق نہیں تھا تو اس کو پسند آتا ہے ایک ایسا مرد جو دبو ہے جس کو وہ کٹ پتلی بنا سکتی ہے تو وہی کچھ جو ایک مرد نے ایک اس کی زندگی کے ریلیشنشپ میں جاہے وہ والد کا ریلیشنشپ تھا اس نے جو کیا اور اس کی ماں نے جو بھگتا وہ نہ بھگتے اور وہ واپس کرے اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اگزاکلی وہی نظر آتا ہے کہ وہ اس کی انسلٹ کر کے مہا سے چلی جاتی ہے تو یہ بھی ایک رخ ہے جو معاشرے کا دکھایا گیا اس کے ساتھ جو مجھے جملہ بہت پسند آیا شاگفتہ اور اس کے والد کے درمیان کے گفتگو کا انہوں نے کہا تم جالی عورت ہو تم منافق ہو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور صرف یہ عورت کے لیے نہیں ہے ہم بہت سے رشتوں میں جالی پن بھی کرتے ہیں اور منافقت بھی کرتے ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اس کے علاوہ جو اس قسط میں مجھے بات اچھی لگی وہ یہ تھی کہ وراثت کے مسائل کے طرف کنٹینوز توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وسیعت کی ہو خاص طور پر جب آپ کی اولادیں نارینہ نہ ہوں تو وسیعت کا ہونا کتنا ضروری ہے اور کس طرح صرف لڑکیاں ہوں تو پورا خاندان چیلے کبوں کی طرح آپ کی جائداد کے پیچھے ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کی زندگی کے بعد ان کو بھموڑ دیں اور اس وقت ان کو ہر چیز بھول جاتی ہے تو میرا خیال میں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے جو دیا گیا بانگیوں میں مینہ کی زبان میں جو جندگی جہر جرینہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج تو وہ ایک ہی زملے میں اتنے سارے زی پرناؤنسنگ ورڈز تھے جن کو جے پرناؤنسنگ کرنا پڑا اس کو کہ بہت ہی اوپرا لگ رہا تھا کیونکہ میں کراچی میں بہت سے ہندو فیملیز کو جانتی ہوں ہر طبقے میں وہ اس طرح نہیں بولتے یہ بہت اینڈیان ویڈیلیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ تھوڑا اوپرا لگ رہا ہے پھر اس میں اوپرا آپ نے یہ دکھایا کہ ایک طرف سامنے جب مکلاوے پہ گھر آتی ہے ان کے پپو لے کر آتی ہے تو آپ کہہیں نہیں چائے بھی نہیں بناوگی سموزے چلے بھی سارا کچھ ہے سب تمہاری پسند کا ہے کھانا بھی تمہاری پسند کا ہے مہمان ہوتی ہیں بیٹیاں تم کچھ نہیں کروگے اگلے سین میں آپ دکھاتے ہیں وہ اٹھا کے گوڑی کر رہی ہے پورے گھر میں کسی کو نہیں بتا وہ باجی گوڑی کرن لگی ہے اور وہ مینہ سے کہہ رہی ہے تمہیں کہا ہے اببہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو تم اب گوڑی کر دیا کرو ارے باجی ایک دن تو ہوئے آپ کو گئے ہوئے تو ایک دن میں گوڑی کو کیا فرق پڑھ جائے گا تو یہاں پر آپ مارک کھا گئے ڈائریکٹر صاحب تھوڑا اور سب سے زیادہ اس میں مارک کھائی برداشت کرا لیا اس سے کہ نہیں بھائی اب یہ شادی ہونے دیں اگلے دن وہ بہی اٹھا رہی ہے اور وہ گائے ہی بنی رہے گی تو یہ جو گائے ہیں یہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہی مگر ای نو کہ ایسی بہت سی گائے نوما لڑکیاں ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ شاید انہی کے لیے ہے کہ آپ کو اس وقت پر بولنا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا کتنا ضروری ہے بہرحال بھائی جان ڈیریکٹر صاحب معاف کر دیں کہ اس بہت رینگ رہی ہے اور اب یہ جو شہریار والا کیریکٹر اور سہرش اور شہریار کا کیریکٹر ہے یہ تو اتناک لیمپ کیریکٹر ہے کہ بلکل آپ سوچیں کہ ہم میں کیا کمشتوت ہوتے ہیں کدیشتوت خریدتے ہیں انتے وہیں ہائیں کر کے گنڈوں ایوان کر لمک دے رہن دینے وہ بھی لمک رہے ہیں اب اس میں آپ زبردستی ایک کیریکٹر ایڈ کر رہے ہیں جو اگلی کس کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس نے جاب آفر کر دیا تم وہاں کرو اور ادھر نہ کرو آخر کار ہیرو ہیروین کی محبت اظہار محبت بھی ہو گیا تو لیٹس سی وہ کہاں جاتا ہے مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈراما ابھی رینگتا رہے گا تھوڑا سا میں کہہ نہیں ہوں کہ تھوڑا سا ڈرامے میں کان فلور ڈال گیا جاتا اور سوپی سا ڈراما تھا جس میں آپ دیکھ سکتے تھے کیا ہے قسطوں میں یہ تھوڑا سا ڈراما کھل جائے اور سپیڈ پہ چلے اور ہمیں دکھائیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے سو ٹل دیکھ دا آفرز